اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیئر آرگینک کیمیسٹری کے چپٹر نمبر نائن کے ٹاپک الکوہل فیملی کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں الکوہل فیملی کی ہم ڈیفینیشن اور الکوہل فیملی کی کلاسیفیکیشن کو آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جائیں گے تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ڈاکٹر لی ازگر کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل سن بورٹ ٹیچنگ پر اپلوڈ کیا گیا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرنا تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں الکوہل فیملی سے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈ کی وہ فیملی جس میں الکوہل گروپ کے ساتھ یاد رہے الکوہل گروپ کی ہم نے اورگینک کیمیسٹری کے بلکل سٹارٹنگ لیکچر میں جو کہ وہ ناظرین جو اس وقت پہلی بار دیکھ رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کی پلیلیس پر آپ نے جانا ہے پلیلیس کو کلک کرنا ہے اور اورگینک کیمیسٹری کے نام سے پورا فولڈر ہوگا جس کے بلکل سٹارٹنگ لیکچر ون کی طرف آپ نے جانا ہے جس میں وہاں جو ہے وہ الکائل گروپ کو بھی باقیتہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ میتھا ایک کاربن ہوگا تو میتھائل ہوگا دو ہوں گے تو ایتھائل تین پروپائل بیوٹائل پوینٹائل ہیکزائل یہ ساری چیزیں تھیں تو ہم نے کہا that family of organic compound اورگینک کمپاؤنڈ کی وہ فیملی جس میں او ایج گروپ ہائیڈرو آگزل گروپ جو ہوگا وہ کس کے ساتھ اٹیش ہوگا الکائل گروپ کے ساتھ اٹیش ہوگا اسے ہم کہتے ہیں alcohol family تو الکائل کا فارمولا جو ہے وہ R ہے اور اس کے ساتھ bond بنا ہوتا ہے اور OH گروپ جب بھی OH گروپ جو ہے وہ الکائل گروپ کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے وہ family کہلاتی ہے alcohol family الکائل کا ہمارے بعد جنرل فارمولا یہ ہوتا ہے کہ کاربن کی جتنی بھی تعداد ہوتی ہے ہائیڈروجن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس سے ڈبل سے ایک زیادہ ہوگا یعنی اگر کاربن ایک ہے تو ہائیڈروجن جو ہوں گے وہ تین ہوں گے کیونکہ ایک کا ڈبل ہوتا ہے two two plus one کتنا ہو گیا کاربن اگر دو ہیں تو ہائیڈروجن ہوں گے پانچ کیونکہ two کا ڈبل فور ہوتا ہے کتنا ہوگا five کاربن اگر تین ہے تو ہائیڈروجن جو ہوں گے تین کا ڈبل چھے اور ایک سات ہائیڈروجن سات ہوں گے تیسی دکھی اسی کا کیا ہے جنرل فورمولا ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ہم ٹاکوہل decidesaggio کو تعطیل کریں گے سبھاتڑ صرف popular کنگ لامر آئے جگรپ او ایچ گروپ کی تعداد کے اعتبار سے آئے گروپ کی تعداد کے اعتبار سے ہم اس کی observation کو discuss کریں گے ہم نے کہا دیور آر ٹاکوہل کنگ لامر آئے جگرپ آئے جگرپ کی تعداد کے اعتبار سے ہم نے چاہ اصول وَمWatchnehmen چلسف کنگے پہلی ٹائپ جو ہے وہ کہلاتی ہے مونو ہائیڈرک الکوہل نمبر ٹو ڈائی ہائیڈرک الکوہل تیسری جو ہے وہ ٹرائی ہائیڈرک الکوہل اور چوتھی جو ویرائیٹی ہے وہ کہلاتی ہے پولی ہائیڈرک الکوہل نام سے ہی ہمیں انداز ہو رہا ہے کہ مونو ہائیڈرک الکوہل وہ الکوہل ہوں گے جن کے پاس ایک ایک او ایج گروپ ہوگا ڈائی ہائیڈرک نام سے ہی ہمیں انداز ہو رہا ہے یہ وہ آکھول ہوں گے جن کے پاس دو اےش گروپ ہوں گے ٹرائ ہے ہائیڈرک آلکhol یہ وہ آلکھول ہوں گے جن کے پاس تین اےش گروپ ہوتے ہیں اور پولی ہائیڈرک آلکھول جن کے پاس تین سے زیادہ اےش گروپ ہوں گے تو ہمیں نام سے ان کی دیفینیشن کا اندازہ ہو گیا تو آئیے اس کی پروپر دیفینیشن کیا ہوگی مونو آئیڈرک آلکھول that class of alcohol which contain only one اےش گروپ our known as مونو آئیڈرک Grab وہ الکہ یہ اللہ یہ کہاں اور یہ جو اسے دیکھے سے ڈائیٰ ڈاہیڈرک الخورٹ ہمارے پاس دوسری طب ہے جن کے پاس دو او ایج گروپ ہوتے ہیں وہ ڈاہیڈرک خورٹ کلاتے ہیں تو اس کی اگزامپل ہمارے پاس ہے Do H ہے نا پہلے کے پاس بھی دوسری کے پاس بھی ہے تو یہ ہو گیا ڈاہیڈرک الخورٹ ہمارے پاس اگزامپل ہے جسے ایتھائیلین ڈاہی کول کا بھی نام دیتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں ہم ایتھائیلین گلائکول کا بھی ہم نام دیتے ہیں پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس جہے وہ ٹرائی ہیڈریکل کول کے ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس ایک منٹ سو رسے مینج کر دی ٹرائی ہیڈریکل نام سے ہی ہمیں اندازہ ہے کہ ٹرائی ہیڈریکل کول دیڈ کلاس آف الکول جن کے پاس تین او ایج گروپ ہوتے ہیں وہ ٹرائی ہیڈریکل کول کہلاتے ہیں اور ہمارے پاس دیکھیں تین او کے پاس ہیں بھئی پہلے کے پاس بھی ہے دوسرے کے پاس بھی او ایج ہے تیسرے کے پاس بھی ہے تین کاربن ہیں تو پروپین اور تین الکول ہے تو یہ ہو گیا ٹرائی اول یہ جو ہے وہ اس کا نام ہے جو کہ ٹرائی ہیڈریکل کول کی ایکزامپل ہے یاد رہے الکول کی نومنکلیچر کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا وہ لیکچر بھی جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کی اورگینک کیمسٹی والے فولڈر میں یہ موجود ہے پولی ہیڈریکل کول دیکھ لیٹ کلاس آب الکول which contain more than 3 او ایج گروپ are known as پولی ہیڈریکل کول پولی ہیڈریکل کول وہ ہیں جن کے پاس تین سے زیادہ او ایج گروپ ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پولی ہیڈریکل کول اور ہمارے پاس اس کی ایکزامپل میں ہمارے پاس دیکھیں پہلے کے پاس بھی او ایج ہیں دوسرے کے پاس بھی تیسرے کے پاس بھی اور چوتھے کے پاس بھی 1,2,3,4 چار ہوگے بیوٹین چار کاربن ہے تو بیوٹین ٹیٹراؤل ٹیٹراؤل اس لیے کہ چار او ایج گروپ ہے اس لیے ٹیٹراؤل OL جو ہے یہ الکول کے لیے سمبل سمال ہوتا ہے 1,2,3,4 بیوٹین چار کاربن کے لیے ٹیٹراؤل تو یہ آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاپ جو ہے وہ پہلی کلاسیفیکشن جو ہے وہ پہلی کلاسیفیکشن مکمل اگر آپ کو ہمارے یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کمیٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا ہم ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سے سٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کولیجز کے بعد ایکسپینسیف کوچنگ سینٹرز کو افورڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکتا ہے تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ